موسیقی 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 وہاں پہ دیکھ تو رنٹس بہت زیادہ ہیں وہاں پہ آپ کے لیونگ ایکسپینسز ایس کمپیر تو پرث بہت زیادہ ہیں اس کے بعد جہاں پہ آپ کی job opportunities کے حوالے سے جو سب سے پہلے students آتے ہیں چاہے وہ australia میں جدر بھی آتے ہیں چاہے australia, sydney, melbourne پرث جہاں پہ بھی آتے ہیں تو سب سے پہلی جو option ہوتی ہے students کے لیے for the very next week within few days within 4 to 5 days they can start that job that is uber eats uber eats very respectful job ہے اس میں آپ کو خرطہ آئین کسی قسم کے آپ کو ہونیے کہ آپ ایزا delivery driver کام کرتے ہیں food delivery اور آپ کو بڑی اچھی earning ہوتی آپ کی no doubt کہ اس میں کوئی ایسا ہوتی کہ آپ بہت بہتر آپ کے living expenses اچھی طریقے سے آپ اپنے بیر کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں جو دوسری option ہوتی ہے کہ آپ یہاں پہ آکر سب سے پہلے اپنا ایک ہوتا ہے security officer کا course ہوتا ہے وہ two weeks two to three weeks کا course ہے وہ course کرنا بڑھتا اس کے بعد course کر کے آپ as a security officer کسی بھی security company کے ساتھ appointment ہو جاتے ہیں اور آپ کو as a security officer کی آپ کو جاب مل جاتی ہے تو وہ ایک students کے لیے ایک بہت اچھی opportunity ہے تو میں جو بھی نئے آنے والے students ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ یہ اپنی planning کر کے آئیں کہ سب سے پہلے جو آنا ہیں انہوں نے تو آنے سے پہلے اپنا driver's license ہے وہ پاکستانی driver's license اپنے ساتھ لے رہے ہیں اگر کسی کا نہیں بنا تو وہ اپنا driver's license ابھی بنوا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ آکے جب آپ کے پاس پاکستانی لائسنس ہوگا تو یہاں پہ آکے آپ کو Australian license driver's license بنوانے کے لیے آپ کو زیادہ مشکلات فیز نہیں کرنی کرتی ہیں تو آپ کو easily یہاں پہ اپنے driving test میں اپیر ہونا ہوتا ہے اور آپ کو یہاں پہ full license مل جاتا ہے اس کے وہ license نہ کہ صرف آپ کی ڈرائیونگ کے لیے گام آتا ہے بلکہ آپ کو یہاں پہ پاکستان میں آپ کا ID card ہے شناختی card وہ یہاں پہ driving license آپ کا ID card use ہوتا ہے اور driving license یہاں سب سے main چیز ہے جو آپ کی identity ہے آپ پہ پاس پر صرف اپنا سنبھال کے رکھ دینا اور آپ کو driving license یہ جو ہے وہ آپ کی main identity ہے آج رزا یہ بہت ایک productive information آپ نے دیا کہ students کو جبانا ہے کون سے ان کے لیے jobs available ہیں اور ریسپیکٹفل job اور ریسپیکٹفل کریر رو کیسے سارٹ کر سکھیں تھوڑا سامی یونیورسٹی بتائیے چونکہ آپ ایڈیت کون یونیورسٹی میں ہیں اسی یوں میں ہیں اور آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا یونیورسٹی اس کا کالیبر چونکہ مجھے یاد ہے کہ آپ چائنہ سے بھی پڑھ کے آئے پاکستان میں بھی آپ نے بہت اچھا اچھا لیا تھا تو کیا مین ڈیفرنس آپ گایڈ کرتے ہیں آپ کو ٹیچنگ سٹائل ان کا بڑا اچھا ہے میں ایسی ایسی مانسٹرز اور پروجیک منجمنٹ کر رہا ہوں تو میں نے یہاں پہ میں اس سے پہلے پاکستان میں جو ہے وہ کچھ سبجیکس پڑھے ہیں میں سی اچھا سبجیکس پڑھے ہیں تو میں جب ان کو یہاں پہ سبجیکس ملتی ہیں کہ آپ اپنے کو رجیسٹر کر لیں پھر جوپس کے آپ اپنے کو گریجویٹ ہوتے ہیں تو آپ بعد میں آپ اس کی بیس کے اوپر ایسی 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 گریجویٹ کے باس اور پیس کمپیر ٹو چائنا چائنی یہاں پہ جو ہے لینگویج چائنا میں بھی بی ایسی تیچنگ جو تھا ان کا اچھا تھا لیکن وہاں پہ جو مینی ایسی تھا وہ تیچنگ بیریر تیچنگ لینگویج بیریر اور یہاں پہ جو ہے آپ کونکہ انگلیش عال آور دی بیورد سمجی جاتی ہے تو لینگویج بیریر وہ چیز نہیں ہم ہم easily تیچر کے ساتھ کمینکیت کر لیتے ہیں اور easily understand بلو کسا کچھ بیری مچ اور بجے یہ بتائیے گا کہ نوملی ایسی ایسی پرائنگ کسی 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 اور کونسی چیزیں اسٹیلیا میں ایزیلی بیلیبل ہیں پرٹ میں سٹورنٹس کے لیے اور تھوڑا سا ایڈ اون کیجئے گا جو یہ ریجنل ایریا میں آتا ہے اور کافی بیلیفٹس ملتی ہے سٹورنٹ کو جب انہوں نے پی آر کے لیے پلائی کرنا ہو ہاں جی یہاں پہ جب سٹورنٹس نے آنا ہے تو صرف ڈوکومنٹس کے علاوہ ان کو صرف اپنے ضرورت کا سمان کے علاوہ خاص طور پر یہاں پہ انڈیا پاکستانی کھانے اور مسالے وغیرہ جوٹس سے آپ نے کھانا بنانا ہے وہاں پہ easily available ہے یہ ہمارے پاس چائنہ میں نہیں تھی ہم چائنہ میں جب جمع تھا تو وہاں پہ میں اپنے سات پاکستانی مسالے یہ شان اور نیچرل کی مسالے وغیرہ میں ساتھ لے کر جاتا تھا لیکن یہاں پہ easily available ہے ہر چیز آپ کو یہاں سے easily مل جاتی ہے پاکستانی کھانے یہاں پہ خود بنا کر اور باہر رسطورنٹції لیکن یہاں پہ اب vier پر لیکن اپنے میں personnelt کے بنا سکتے ہیں اور اس کے لئے بلینکٹس بگئرہ بھی یہاں پہ مل جاتے ہیں کراس اٹھ سوبر باکسنس whackا تو اس کے لئے کے لئے پر لیکن توجب سہا کرے ہیں اس کے لئے تو اس کے لئے میں کو انسی اپ sung آجfunded پر لیکن تو اس کے لئے میں لمحء دیکھانے میں اس لئے علیے والدابوں نے کیا ہے اس کے لئے آپ کے کیاہکٹری رویے ہوئے کہ آئیہ پر پاکستان سے بنوا کر لانا اور وہ سیٹیفیٹ آپ نے آنے سے یعنی جب آپ کو آنے سے اچھا قریبا 10-15 دن پہلے بنوایا گا کیونکہ وہ آج سے اس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے صرف 6 منٹ تو وہ 6 منٹ یہاں پر آگیا کہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ دو مین چیزیں جو ہیں کہ آپ کا درائیورز لائسنس اور ایک پولیس کریٹر سیٹیفیٹ جو وہ آپ اپنے ساتھ لازمی لے کر آئیں riblن Agent تو پی آر میں پی آر کے لیے پی آر پاکدے تھے تو اس کے لئے آپ کو easy opportunities آپ کے لئے اس student کے لئے زیادہ ہوتی ہیں جو اسی ریجنل سیٹی سے گریجوئٹ ہوا ہوتا ہے تو پانچ پائنٹ آپ کے ہوتے ہیں 2 years of education کے اور پانچ پائنٹ آپ کے ریجنل ایرے میں رہنے کے ہیں اچھا رضا student کی facility کے لئے بھی بتا دے جائے گا کہ students کو کتنا پڑھنا پڑھتا ہے normally student یہ بھی کس دن پڑھتے ہیں کہ کلاس میں کتنے گھنٹے ہی جب جانا پڑھنے کا ایسے ہے کہ میرے یہاں پہ میں مجھے رہا ہوں project management تو میرے تین سبجکٹس ہیں اسیوں میں اور تین سبجکٹس ہیں ایک سبجکٹس کی کلاس وہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے اور ویک میں ایک سبجکٹ ایک تفائی ہوتا اور اس کے تین سبجکٹس ہیں تو وہ میں دو دن university جاتا ہوں دو دن صرف دو لیکچرز لینے ہوتے ہیں میں جا کے اس کے لئے اس کے لئے سبجکٹس ہوتی ہیں اس کے لئے پڑھنے کے برڈن نہیں ہوتا وہ آپ ساتھ ساتھ بس آپ کو منعج کرنا آنا چاہئے منعج کر کے چلیں گے تو آپ کو پر کوئی برڈن نہیں ہے ایزیلی آپ منعج کرتے جاب کے ساتھ آپ پڑھائی بھی کر سکتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے ہاں پھے انجوائی بھی کرتے ہیں پڑھتے ہیں اور job کرتے ہیں سب کچھ مانیش کر جلنا بڑتا ہے تو ایزیلی سب کچھ ہو جاتا ہے تو ایٹس ایڈی گود نیوس پر تسٹورنٹس تسسننے والے ہیں اور ان کے پیرنٹس ان کے لیے جیسے رضا نے بولا کہ ادر آپ ستماتکلی چلتے ہیں یا مانیش کر کے چلتے ہیں تنگز ریلی تنگ گری ایزی فرمیو اور رضا اس کے لابد کافی سکوڈنٹسے پوچھتے ہیں بسٹرن اسٹلیا میں پرث میں اسپیشلی کتنا ایکسپنس ہو جاتا ہے کاموڈیشن یا لیبنگ کا اور کھاپی کے منتلی ایکسپنس سر یہ بیری کرتا ہے بندے کے لیبنگ سٹینڈر کے اوپر کہ وہ کس طرح سے رہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر تو اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے میں شروع میں آیا ہوں تو میں آکے جب رہا ہوں پر ایک گھر کے اندر تو وہاں پر میں دس لڑکوں کے ساتھ بھی رہا ہوں تو اس وقت میرا رنٹ جو تھا وہ شیر ہوتا تھا دس لڑکوں کے درمیان تو اس کے بعد ہم اس وقت ہم تین لڑکے رہ رہے ہیں تو وہ چینج لیکن اب یہی ہے کہ اس وقت ہم یہاں پر رنٹ دیا جاتا ہے ویکلی تو ویکلی ہم ایک سٹینڈ کے اوپر ایک سٹینڈ کے اوپر آلماس اراؤنڈ 100 ڈالرز ویکلی پی گرنا بڑتا ہے رنٹ اس کے لیبنگ دوسرے لیبنگ ایکسپنس اگر آپ گھر میں کوکنگ کریں گے تو وہ آپ کو بہت افورڈبل ہے ایزیلی آپ اس کو اپنا منیج کر سکتے ہیں مل جل کے ڈیز رکھ لیں کہ ایک دن یہ کوکنگ کر لے ایک دن یہ کوکنگ کر لے میں نے کہا مل جل کے ڈیز رکھ لیں سٹینڈ کے ایک دن تم کوکنگ کر لو ایک دن میں کوکنگ کر لو کچھ اس طرح سے وہ بس آپس میں کمپرومائز کے ساتھ ہوئی ہے نا جب آپس میں دوستوں کے درمیان جب کمپرومائز ہو جاتا ہے تو اس کے مطابق ہے وہ کیونکہ جب پردیس کی لائف اسی طرح سے ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر کے جلنا پڑتا ہے کسی کی آپ جب دوستوں کے کٹھے رہتے ہیں تو کسی کی کوئی بوری عادت ہو چیئے تو اس کو بھی آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے کون لوگ آپ کو برداشت کریں گے آپ کو دوسروں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے یہ کیسے ہیں کہ آپ کو کمپرومائز کے ساتھ جلنا پڑتا ہے تو کوئی میسیج دیجئے گا پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے لاہور کس پرینٹس کے لیے فیصلہ آپ کی سٹوڈنٹس کے لیے کہ آسٹریلیا بھی انہیں آنا چاہیے پڑھنے کے لیے اور کیا میسیج ہے آپ کا سٹوڈنٹس کے لیے آسٹریلیا سے جی آسٹریلیا میں کہوں گا کہ اگر آپ کسی اور جگہ ابھی جانے کا پلان کر رہے ہیں کسی اور کنٹری میں تو اس سب سے بہترین جگہ جو ہے اس وقت آسٹریلیا آنے کے لیے اور آسٹریلیا آنے کے لیے ایک چیز بس آپ مائنڈ میں رکھیں اگر تو آپ سے ہارڈ ورکنگ ہیں اور اپنے آپ کو مینج کر کے چل سکتے ہیں تو اس کے آسٹریلیا سے بہتر اپرچنیٹی آپ کے پاس کوئی نہیں ہے لیکن ان سٹوڈنٹس کے لیے جو ہارڈ ورکنگ نہیں ہیں لیزی ہیں تو ان کے لیے سروایو کرنا یہاں پر تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن اگر آپ کے اندر ڈیٹرمنیشن ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آسٹریلیا سے اچھی اپرچنیٹی آپ کے پاس اور کوئی نہیں ہے اکی تینکیو ویڈی مچ سید رضا حاشمی اور آپ نے سنا کہ اپنے دل کی باتیں پندر ماہ کے بعد میری لائی بات ہوئی ہے اور ہیسا بریلین سٹوڈنٹ اور بہت ڈاؤن تو ارث اور بہت اچھی فیملی سے اور اسی لیے اللہ تعالی جو ہے ان کو کامیابی کرکھ لے کے جا رہے ہیں ہارڈ ورکنگ بھی ہیں اور انشاءاللہ اگن اپنی پی آر لے کے ہم سب کو خوش بھی کریں گے اور ہمیں پراؤڈ بھی فیل ہوگا ابھی بھی ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں ایسے سٹوڈنٹس پہ کہ جو وقت بھی نکالتے ہیں اور ایک سپیسیمن ہوتے ہیں ایک موڈل ہوتے ہیں آنے والے سٹوڈنٹس کے لیے تو رضا definitely family تو یاد آتی رہو یہ پیچھے اممہ بہنیں ایسے پانی دے دے روٹی دے دے سب کچھ دے دے اور یہاں سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو کیا ڈیفرنس فیل کرتے ہو جی سر اس کا تو کوئی بھی نیمل بدل نہیں ہے کہ آپ کو گھر سے زہری بات ہے سب کو یاد آتا ہے کہ گھر سے اچھی لائف کو کھونی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے جب آپ کو یہ چیزیں یہ بھی ایک فوردہ ٹائم بھی ہے جب یہ تھوڑا سا ڈیفکل ٹائم ہے اور یہ یہ ٹائم کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا تھوڑا سا ٹائم ہے یہ میند کرنے گا بھی انشاءاللہ یہ ٹائم گزر جائے گا تو اس کے بعد آسانی ہیں آسانی ہیں پھر میں گھر والے بھی یہاں پہ آسکتے ہیں اور میں بھی جب مرضی ان کے پاس جا سکتا ہوں تو یہ تھوڑا سا ڈیفکل ٹائم اب مجھے ایک آخری کوشن کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے سونا بھی ہے thank you for your time تو شادی کب کھائے سر بس دعا کریں ابھی یہ بس کرونا کی وجہ سے حالات تھوڑے سے بہم ہوئے ہمیں ورنہ کچھ گھر والے کوششیں کر رہے ہیں چلیں we should very best apply کہ اللہ تعالیٰ کو خوش رکے اور میں انشاءاللہ جو ہے وہ ٹوڑی ٹوڑی مند میں ضرور آسٹریلیا آ رہا ہوں تو آپ سے وہاں ملائقات بھی ہوگی آپ کے پاس ایک دن سٹے بھی کریں گے جب آپ کھانے بھی کھائیں گے آپ کے تو thank you very much رضا اور آپ نے یہ آپ کی ایک صدقہ جاریہ ہے آپ کی یہ جو determination ہے یا جو آپ نے aspects کو سامنے رکھا ہے پڑھائی کے اور کیا کرنا ہے سٹوڑنٹس کو اسٹوڑنٹس کو پہنچ فائدہ دیں گے اور سٹوڑنٹ کے دن سے آپ کے لئے best wishes بھی نکلیں گی thank you very much اب آپ ریس کیجے thank you very much dear audience اور آپ نے دیکھا کہ دل کی باتیں کی ہیں رضا نے اور میں نے بھی وہی questions کی ہیں جو آپ ہم سے پوچھتے ہو کہ جانا ہے آپ کیا کرنا ہے وہاں پہ کیا ہوگا کھتے دن پڑھیں گے پی آر کیسے ہوتی ہے پوائنٹس کیسے ملتے ہیں ریجنل ایریا کیا ہے تو سارے questions کو رضا نے آپ کو بتایا elaborate کر کے اور جو گھر میں رہتا ہے وہ گھر کے لات بہتر بتا سکتا ہے اس سے بہترین explanation آپ کو کوئی نہیں دے سکتا تو اب آپ کو سوچنے کے آپ نے کیسے پلائی کرنا اور کون سی چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے جب آپ نے آسٹریلیا موف کرنا ہے اور آسٹریلیا موف کرنا ہے تو آپ ہم سے کنسل کریں کومنٹ کریں میرا واتس اپ نمبر بھی ہے آپ اس کے کونٹک بھی کریں تو you will definitely get a very good گاڈلائن from our services thank you very much رضا and good bye to all of you thank you very much موسیقی